سندھ میں آوارہ کتوں کے کارٹنے کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے سوبے بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمار سے شہری ادم تحفتز کا شکار دے رہے ہیں سندھ حکومت نے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ کا کہنا ہے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے لیے ڈی ایم سیز کو فنڈز دے رہے ہیں صرف کراچی میں آوارہ کتوں کی تعداد چار لاکھ سے زائد ہے جدید طریقہ اکار سے کتوں کی افضائش روکی جائے گی کراچی سمیج سندھ بھر میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات سندھ حکومت روک تھان کے لیے انیکشن لوگوں کو آوارہ کتوں سے بچانے کے لیے دو مرحلوں میں کام کیا جائے گا سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ نے نائنٹی ٹو نیوز کو بتایا کہ پہلے مرحلے میں آوارہ کتوں کے انصداد کے لیے روایتی طریقہ اپنایا جائے گا جس کے لیے ڈی ایم سیز کو فنڈز دے رہے ہیں روشن علی شیخ نے مزید بتایا کہ دوسرے فیز میں آوارہ کتوں سے نحجات کے لیے موڈرن طریقہ ایکار اپنائیں گے جس میں آوارہ کتوں کی افضائی شیخ نسل رکنے کے لیے انہیں ٹی کے لگا جائیں گے ان کو پکڑ کے پہلے ان کو ری بیس کا انجیکشن دیا جائے گا تاکہ وہ اگر کسی کو کاٹیں تو کسی قسم کی یہ بیماری نہ پھیلیں دوسرا ان کی ویزیکٹومی کی جاتی ہے جس کے بعد ان کی فردر افضائی شیخ نسل نہیں ہوگی پھر ان کو انہی اسی جگہ پہ جہاں سے پکڑا جاتا ہے وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے سیکیرٹی بلدیات روشن علی شیخ کا کہنا تھا کہ صرف کراچی میں ہی اس وقت آوارہ کتوں کی تعداد چار لاکھ سے زائد ہے اور موڈرن طریقے سے کام کرنے کے بعد شہر آوارہ کتوں سے پاک ہو جائے گا کیمروین امار خان کے ساتھ محمد سلمان 92 نیوز کراچی